اپنے دونوں جوتے باہنے طرف رکھ لیے پتہ یہ چلا کہ موبائل اگر کوئی سویچ آف کرنا بھول گیا ہو اور تون تون بجنے لگے تو اس کو نکال کر کے آرام سے سویچ آف کر کے اپنی خیم میں رکھو یہ نہ دیکھو پہنک کر رہا ہے بس اتنا ہی ایک طرف رکھ دو سویچ آف کر کے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کو بائیں جانب رکھ دیا صحابہ کرام نے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت پر اپنے دونوں جوتے اتارے وہ بائیں سائٹ میں رکھ لئے تمام لوگوں نے اپنے اپنے جوتے اتار اتار کر کے بائیں سائٹ میں رکھ لئے فلمہ قضا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی اور پی آپ مڑے ان کی طرف تو دیکھا کہ تمام کے جوتے بائیں سائٹ میں رکھے ہوئے آپ نے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے کتنا پیارا جواب ہے ہم نے آپ کو جوتے اتارتے دیکھا ہم نے بھی ان اتار دی اللہ یہ کہتے ہیں کتنی محبتیں دیکھ رہے ہیں آپ جو کرتے دیکھا چپ چپ کر لیا اب اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ میں نے جوتے کیوں اتارے تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی جبرئیل آئے ان جبرئیل علیہ السلام اتانی آئے اور بتایا کہ آپ کے دونے جوتوں کے اندر گندگی لگے ہوئے نکتہ یہ ملا کہ جوتوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک اور جوتوں میں گندگی نہ لگی ہو یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے اور اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو نماز کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے جوتے اتارنے اور بہن سائٹ میں رکھ لیں یہ ہوا موبائل ٹونٹوں بجھنے لگے موبائل سویچ آف کر کے آپ جیم میں رکھ لیں یا کسی طرف ڈال دیں اور یہ عقیدے کا مسئلہ معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں اس لئے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جائے کہ میں نماز پڑھانے کھڑے ہو رہا ہوں اور میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے پتا یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے انہیں جبریل آلی سلام ہوتا نہیں آپ نے جبریل کا حوال دیا کہ انہوں نے آہ کر کے مجھے بتایا کہ میرے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اس وجہ سے میں نے اتارا تم کو اتارنی کی ضرورت نہیں تھی اور پھر آپ نے ایک اصول بتایا اذا جا آہدکو من المسجد جب کوئی مسجد میں آئے فَلِيَنْزُرُ دیکھ لے فَائِنْ رَا اپنے جوتوں کو دیکھ لے فَائِنْ رَا فِنَا لَهِ قَدْرَنَوَدَمْ کوئی تکلیف دیکھے یا اسی طریقے سے گندگی دیکھے اب کیا کرنا چاہ رہا تمہیں جوتے اتارتے دیکھے سبب نہیں پوچھا آپ نے کیوں اتارے جی سبب نہیں پوچھا نکتہ یہ ملا کہ نبی نے ایک کام کیا صحابے کرام نے بغیر پوچھے آپ نے اس فیل کے امت پیچھے عمل کیا ایسے ہی حدیث صحیح آ جانے کے بعد کوئی چون اگر کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے کتنے لوگ ہیں صحیح حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے ایمان نے کیا حدیثوں کو نہیں سمجھا یہ دیکھے آپ یہ دیکھے آپ یہ رسول کی اتبا نہیں ہے نہ رسول سے محبت ہے